السلام علیکم سٹوڈنٹس پریویس ویڈیو میں ہم نے ایکٹیو انگلیش بک 5 سے یونٹ نمبر 4 دہ ونڈرفل مائکروسکوپ کی ریڈنگ کی دی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک 16 years old boy جو کہ ایک ٹیکسٹائل بزنس رن کرتا تھا کس طرح ایک مائکروسکوپ کی ایجاد سے سائنٹسٹ بنا اور ہیسٹری میں فادر آف مورڈرن سائنس کے نام سے جانا جانے سب سے پہلے بچوں یہ سمجھتے ہیں what is a مائکروسکوپ مائکروسکوپ کو اردو میں کہتے ہیں ہم مائکروسکوپ دراصل یہ کیسا ڈیوائز ہوتا ہے کیسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم بہت چھوٹی چیزوں کو یعنی tiny object very 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 small things کو دیکھ سکتے ہیں اور ان چھوٹی سی جاندار سی چیز کو ہم کہتے ہیں سائنس کی لیگویج میں مائکرو آرگینیزم اب ہم ان ورڈز کی میننگ اور پرنانسییشن سیکھیں گے جو کہ اس لیسن میں یوز ہوئے ہیں اگو بہت پہلے cause وجہ ill بیمار illness and disease بیماری اول اون strand تار یا ریشے بہت ہی باری کپڑوں میں جو ریشے یوز ہوتے ہیں cloth fabric بغیر سلے کپڑے cloth c-l-o-t-h-e cloth stitched dress یعنی سلے ہوئے کپڑے thread thaga stranger dung strange ajeeb cure ilaj life l-i-f-e life it is a singular word means زندگی and lives l-i-v-e-s lives یہ بچھو plural word ہے زندگیا gradually gradually g-r-a-t-u-a-l-l-y gradually یہاں پر d جو ہے اس کا sound j sound نکلے گا جس طرح سے ہمیں education میں کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے gradually بتدریج یا پھر آہستہ آہستہ time to time creature t-u-r-e chur sound دے گا ہمیں creature مخلوق secret راز research تحقیق death انتقال look through کے ذریعے دیکھنا جہاں پر بہت جگہ اس لسن میں use well look through see through یعنی micro scope کے ذریعے micro organisms کو دیکھنا bacteria ایک living microorganism ہے جو کہ ہمارے environment پہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے یہاں تک ہماری body کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور ہمارے لئے harmful بھی ہوتا ہے اور ہمارے لئے beneficial بھی ہوتا ہے cholera cholera ایک ایسی بیماری ہے جو کہ bacteria کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہوتا اور جو بھی بندہ کھاتا ہے وہ vomiting کے ذریعے اس کی body سے نکل جاتا ہے اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہوتا ہے اور بیکٹیریا جس خسم کے بیکٹیریا کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی بہت آسانی سے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیل جاتی ہیں لینس لینس ایک گلاس یا پلاسٹک کا ٹکڑا ہوتا ہے جس پہ پولش چڑھائی ہوتی اور اس کو پرٹیکلر شیپ میں کٹا جاتا ہے اور مایکرو اورگینزم کو اس ہی کی مدد سے observe کیا جاتا ہے اس اس پیج پہ میں نے کچھ verbs الگ سے کولم بنا کے لکھے ہیں اور اس کی فورت فارم بھی لکھے اگر آپ اسے دھیان سے دیکھیں فرس فارم ہے پہلا ہے save تو اس کی جو فورت فارم ہے saving s a v ing ہم نے e کو emit کر دیا e کو نہیں لکھا اس طرح سے use میں bhi use but in using us ing making puzzling improving سب میں ہم last میں جب ہمارے پاس e آرہا ہے اس کو ہم emit کر رہے ہیں اور ing لگا رہے ہیں تو اس بات کا دیحان رکھنا ہے اس پیج پہ بچھو کچھ noun ہیں جو کہ اس ہی lesson سے لیے ہیں اور الگ سے میں نے لکھ دیا ہے تاکہ آپ noun اور verb کا فرق سمجھ جائے دراصل verb کہتے ہم کسی بھی action کو کسی بھی کام کو جب noun ہوتا ہے کسی بھی چیز کا نام وہ کوئی کام ہو وہ کوئی انسان ہو کوئی جگہ ہو کوئی چیز ہو اگر اس کا وہ نام ہے تو ہم اسے کہیں گے noun for example پہلا noun discovery تریافت لیکن اگر یہ verb ہے یعنی تریافت کرنا یعنی discover اسی طرح سے invention ایجاد it is a noun اور verb invent ایجاد کرنا prevention احتیاط prevent احتیاط کرنا magnification کسی چیز کو بڑھا کر دکھانے کا عمل یہ process کا نام ہے جبکہ magnify یہ verb ہے کسی بھی چیز کو بڑھا کر دکھانا تو اکثر بچے جو ہے noun اور verb میں confuse ہو جاتے ہیں اچھا بچے میں میں اس لیسن میں جو adjective یوز ہوئے تھے ان سارے کی منہ لسٹ بنا دی ہے اور اس کی تین ڈگریز لکھی ہیں تو آپ سے بھی دیکھ لیجئے گا بہت احسان سی چیز اور آپ لوگ کو آد دی ہے